رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مزرگو اور دوستو آج پوری دنیا کے انسان دل کے اکمنان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور جتنا اکمنان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی بیچینی بڑھتے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کا اکمنان صرف اللہ کے ذکر میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والا ایسا جیسے زندہ اور ذکر نہ کرنے والا ایسا جیسے مردہ ذکر سے اللہ کا دھیان پیدا ہوتا ہے اللہ کا دھیان انسانوں کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کا تذکرہ فرستوں کی مجلس میں فرماتے ہیں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذْقُرُونِ تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا تم اپنی پوری مجلس میں مجھ کو یاد کرو میں تم کو اس سے بھی افضل مجلس میں یاد کروں گا اُساں دنیا میں سے یہ جب سے افضل عمل کیا ہے جو اللہ کے قریب کو دے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بول اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے کرو اور یہ طبیعت کا ہے جب زندگی میں اس کا اندوام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جب کو قصر سے ذکر کرنے کی تو